ہلو ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے تو پلیز اگر بیٹیو آپ کو اچھا لگ ہے تو لائک کمنٹ جرور کریں اگر آپ بیٹیو ہمارے چینل پر نا ہے چینل کو سسکرائب لائک جرور کریں دھنے بھائیں تو ہم پہلا کیوشن نمبر پر چلیں گے مارا پہلا کیوشن نمبر کیا گا تھا میرتیو کے بعد میرتیو کے کچھ سمائے پہلے ایس میرتیس بہت ساف ہو جاتی ہے کس پٹھیت پاتھ کی پنگتی ہے تو یہاں کس پٹھ کی پنگتی ہے اے میں ہے اس نے کہا تھا بی میں ہے سچھا اور سی میں ہے او سدہ نیرہ اور ڈی میں ہے اردھ ناریس بھل تو ہمارا پہلا کا رائٹ اینسر ہو جائے گا اے اوپسر نمبر اے اس نے کہا تھا اگر آپ نے کہانی بہت اچھی سے پڑھئے تو آپ کو ضرور یاد ہوگا دوسرے نمبر کوشن پر مکتی ہے مکتی بودھ کا پورا نام کیا ہے مکتی بودھ کا پورا نام کیا ہے اے میں ہے جگ نند مادھب ب میں ہے گاجہ نند مادھب مکتی بودھ سی میں ہے چھپپے ب میں ہے جگ دیس تو ہمارا دوسرا نمبر کا رائٹ اینسر ہو جائے گا اوپسر نمبر بی گاجہ نند مادھب مکتی بودھ یا ہندی کا بھی بھی آئی کیوشن انسر ہے اس میں سے ہینڈریٹ میں ہینڈریٹ پرسینٹ ہی آنے کا بہت چانس ہے تو پلیز ویڈیو کو چھوڑ کرنا جائیں پورا دیکھیں ویڈیو کو تیسرا نمبر کوشن پتلتے ہیں نامبر سنگھ کا جنم کہاں ہوا تھا نامبر سنگھ کا جنم اسطان کہاں ہے اے میں ہے بارہ نسی بی میں ہے لکھ نہ ہو سی میں ہے پٹنا اڈی میں ہے بینگو سرائی تو ہمارا تین نمبر کا رائٹ اینسر ہو جائے گا اوپسن نمبر اے بارہ نسی کیسے نمبر چار پہ آتے ہیں اون پرکاس بالمی کی کا جنم کب ہوا تھا اون پرکاس بالمی کی کا جنم کب ہوا تھا اوپسن اے میں ہے انیس سو پچاس بی میں ہے انیس سو انچاس سی میں ہے انیس سو پچاتر اور ڈی میں ہے انیس سو پانچ تو ہمارا چار نمبر کا رائٹ اینسر ہو جائے گا انیس سو پچاس اوپسن نمبر اے پانچ نمبر کیوسن پر موو کرتے ہیں ملیج کا جنم کب ہوا تھا ملیج کا جنم کب ہوا تھا اوپسن اے میں ہے انیس سو پہنیس بی میں ہے انیس سو چالیس سی میں ہے انیس سو بیانس اور ڈی میں ہے انیس سو پہنیس تمہارا پانچ کا رائٹ آنسل ہو جائے گا 1935 اپسن نمبر ڈی اب ہم کیوشن نمبر چھے پر موب کریں گے چھے نمبر کیا کہتا ہے رگوویر سہائی کا نیردھن کب ہوا تھا رگوویر سہائی کا نیردھن کب ہوا تھا ا میں ہے 1990 ب میں ہے 1980 سی میں ہے 1980 د میں ہے 1991 تمہارا سکس نمبر کا رائٹ آنسل ہو جائے گا 1990 ساتھ نمبر کیوشن پہ آتے ہیں گیانی اندرپتی کا جنم کب ہوا تھا گیانی اندرپتی کا جنم کب ہوا تھا اپسن ا میں ہے 1940 ب میں ہے 1950 سی میں ہے 1945 ڈ میں ہے 1948 تمہارا ساتھ کا رائٹ آنسل ہو جائے گا اپسن نمبر بی 1950 ہستے ہوئے آٹھ نمبر کیوشن پہ آتے ہیں ہستے ہوئے میرا اکیلا پن کیا ہے ہستے ہوئے میرا اکیلا پن کیا ہے ا میں ہے ڈائیری ب میں ہے یاترہ بریوانت سی میں ہے آتمکتھا ڈ میں ہے سبد چیتر سبد چیتر تو ہمارا آٹھ کا رائٹ آنسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے ڈائیری اپسن نمبر نو پہ کیوشن پہتا ہے کڑاوک میں کس کی مہمہ کا بکھان ہے کڑاوک میں کس کی مہمہ کا بکھان ہے اپسن اے میں ہے منوز کی ب میں ہے اسور کی سی میں پریم کی ڈ میں دانم کی تو ہمارا نائن کا رائٹ آنسل ہو جائے گا پریم اپسن نمبر سی تیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں سور داس کے دچھا گروہ کون تھے سور داس کے دچھا گروہ کون تھے اپسن اے میں ہے بلہ بہ چار ب میں ہے سہ جانند سی میں ہے سمانند ڈ میں ہے بٹھل نات تمہارا دس کا رائٹ آنسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے بٹھل نات بلہ بہ چار سور یار بلہ بہ چار ہوگا اپسن نمبر اے اگارہ نمبر کیوشن پہ ممہ کرتے ہیں اوسع کا جادو کب ٹوٹتا ہے اوسع کا جادو کب ٹوٹتا ہے اے میں ہے اپسن نمبر سور یاست کے سمائے ب میں ہے سور یودائے کے سمائے ڈ میں ہے دو پہر کے سمائے سی میں ہے دو پہر کے سمائے ڈ میں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے اگارہ کا ہمارا رائٹ آنسل ہو جائے گا اپسن نمبر بی سور یودائے کے سمائے اب آتے ہیں کوشن نمبر بارہ پہ جو کہ بہت ہی مہت پورن ہے پریم کی پیر کے کبھی کون تھے پریم کے پیر کے کبھی کون تھے اے میں ہے جائے سی جی ب میں ہے کبیر جداس سی میں ہے تلسی داس ڈ میں ہے سور داس تمہارا بارہ کا رائٹ آنسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے جائے سی جی کیونکہ پریم کے پیر کے لکھا یہی ہیں جائے سی جی اب کوشن نمبر تیرہ پہ مہت کریں تیرہ کیا کہتا ہے گینگرین کا سمبند کس پارٹ سے تھا گینگرین کا سمبند کس پارٹ سے تھا اے میں ہے اس نے کہا تھا ب میں ہے روج سی میں تریچ ڈ میں بات چیت اگر آپ نے کہانی اچھے سے پڑھے ہوں گے تو آپ کو ضرور آدھ ہوگا گینگرین کا سمبند اس نے کہا تھا اس کہانی سے سمبند ہے اپسن نمبر اے رائٹ انسل اب ہم کیوسن نمبر چودہ پر چلتے ہیں چودہ نمبر کیا کہتا ہے بھاگت سنگھ کی ماتا کا نام کیا ہے بھاگت سنگھ کی ماتا کا نام کیا ہے اے میں ہے ویدھا واتی ب میں ہے پھول واتی سی میں ہے کلا واتی ڈ میں ہے سندر واتی تو بھاگت سنگھ کا ماتا کا نام کیا تھا اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ میں جرور نہ بتائیں تو ہمارا چودہ کا رائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے ویدھا واتی اب پندرہ نمبر کوشن پر چلتے ہیں اس نے کہا تھا کہانی میں کس کی پردھانتہ ہے اس نے کہا تھا کہانی میں کس کی پردھانتہ ہے اے میں ہے دھرم کا بی میں کرم کی سی میں چریتر کی اور دی میں بھاگ کی تو پندرہ نمبر کا ہمارا رائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر بی کرم کی کیونکہ دوستو اس نے کہا تھا کرم پر ہی سارا کہانی تھا بھوسن کی رچنا میں کس رس کی پردھانتہ ہے بھوسن کی رچنا میں کس رس کی پردھانتہ ہے اے میں ہے حراس کی حراست رس کی بی میں ہے بیوہت رس کی سی میں ہے بی رس کی اور دی میں ہے سرنگار رس کی تو ہمارا سلک کر رائٹ انسل ہوگا اپسن نمبر سی بی رس کی سو پلیز گائز لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تھانکس اب ہم سترہ نمبر کیوشن پہ چلتے ہیں مونکتی بودھ کی ماتک کا نام کیا ہے اے میں ہے پاروٹی دیوی بی میں ہے گوری بھائی سی میں ہے منگل دیوی منگلی دیوی ڈی میں ہے سنین دیوی تو ہمارا سترہ کر رائٹ انسل ہوگا اپسن نمبر اے پاروٹی دیوی اب ہمارے اٹھارہ نمبر کیوشن پہ چلتے ہیں نیمن میں سے سودھ سبد کونسا ہے نیمن میں سے سودھ سبد کونسا ہے تو اے میں ہے پروش بی میں ہے نیلکنڈ اور سی میں ہے عورت اور دی میں ہے پارک تو ہمارا اٹھارہ کر رائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے پروش انہیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں ترہی ترہی کرنا محورک ارد کیا ہے ترہی ترہی کرنا محورک ارد کیا ہے اے میں ہے بہت دکھی ہونا بی میں ناراج ہونا سی میں کرود کرنا ڈی میں رونا تمہارا 19 کرائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر سی کرود کرنا بیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں چندردھر سرما گلےری کے پیتا کا نام کیا تھا چندردھر سرما گلےری کے پیتا کا نام کیا تھا اے میں ہے پانڈیت ہری نام بی میں ہے پانڈیت سیب رام سی میں ہے پانڈیت گنیش اور دی میں ہے پانڈیت آتما رام تمہارا 20 کرائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر بی پانڈیت سیب رام اب ایک ایس نمبر کوشن پہ آتے ہیں بودھا سنگھ کس کا پتر تھا بودھا سنگھ کس کا پتر تھا اے میں ہے لہنہ سنگھ کا بی میں بجیرہ سنگھ کا سی میں کیرت سنگھ کا ڈی میں کوئی نہیں تمہارا رائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر بی بجیرہ سنگھ کا 22 کے دین سبد کا بھی سیشن کیا ہوگا 22 نمبر کیوشن پہ دین سبد کا بھی سیشن کیا ہوگا اے میں ہے دائنیک بی میں ہے دین بھر سی میں ہے دیواز ڈی میں ہے سندین تمہارا 22 کرائٹ انسل ہو جائے گا اپسن نمبر اے دائنیک اب ہم کیوشن نمبر تیز پر دیکھیں گے بینا دیکھا سبد میں اپسرگ ہے اپسرگ پوچھ رہا ہے اپسرگ آگے لگ کر ہی جھوڑتا ہے سبد اسی کو اپسرگ کرتے ہیں اپسرگ اپسن اے میں ہے بین بی میں ہے بین سی میں ہے بینہ اور ڈی میں ہے بی تو اپسن دیکھ کر لگائیے right answer تیز کا تیز کا رائٹ انسل ہو جائے گا ہمارا اپسن نمبر اے بین چوشن نمبر کیسرگ پراتے ہیں پڑھنے والا سبد میں پڑھتی آئے ہے پڑھنے والا سبد میں پڑھتی آئے ہے اپسن اے میں ہے والا بی میں ہے والا سی میں ہے والا ڈی میں ہے وال 27 کمرا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر بی والا 25 کا نیمن میں سودھ سبد کیا ہے نیمن میں سودھ سبد کیا ہے اوپسن اے میں سنسار بی میں ہے سیوک سی میں ہے بیدیار تھی ڈی میں ہے واقع تو ہمارا 25 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر سی بیدیار تھی 26 نمبر کیوشن پہ آتے ہیں سودھرہ کماری چوہان کا جنم ایستان کہاں ہے سودھرہ کماری چوہان کا جنم ایستان کہاں ہے اے میں ہے ویحالپور بی میں ہے نیحالپور سی میں ہے راجپور اڈی میں ہے جینپور تو ہمارا 26 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر بی نیحالپور نیحالپور کے پتنا میں ہوا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا اوپسن آتے ہیں کوشن نمبر 27 پر بھوت کال کے کتنے بھید ہوتے ہیں بھوت کال کے کتنے بھید ہوتے ہیں اوپسن اے میں ہے ایک بی میں ہے چھا سی میں ہے تین ڈی میں ہے پانچ تو ہمارا 27 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر بی 27 27 کا اوپسن نمبر بی بھوت کال کے چھا بھید ہوتے ہیں 28 نمبر کیوزن پر آتے ہیں 28 نمبر 29 نمبر کیوزن پر آتے ہیں ادھیکار سبد میں اوپسرگ ہے ادھیکار سبد میں اوپسرگ ہے ا میں ہے ادھی ب میں ہے آدھی سی میں ہے ادھی ڈی میں ہے آدھی اوپسن دیکھ کر لگائیے اگر اوپسن دیکھ کر ہی لگائیے کیوزن کا انسل مارا 29 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ادھی کوشن نمبر 30 پر موب کرتے ہیں لکھائی سبد میں پرتیائی ہے ا میں ہے ای ب میں ہے آئی سی میں ہے آئی ڈی میں ہے ا تمہارا 30 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ب آئی اب آتے ہیں 31 پر کیوزن نمبر دوڑنے والا سبد میں پرتیائی ہے ا میں ہے والا ب میں ہے وال سی میں ہے والی ڈی میں ہے والا تمہارا 31 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ڈ والا 32 نمبر کیوزن پر آتے ہیں سویدار نے کس کہانی کی پاتر ہے ا میں اس نے کہا تھا ب میں روج کا سی میں سچھا کا ڈی میں تریچ کا تمہارا 32 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ب اس نے کہا تھا 33 نمبر کیوزن پر آتے ہیں جائے سنکر پرساد کے پیتا کا نام کیا ہے جائے سنکر پرساد پیتا کا نام کیا ہے دیوی پرساد ساہو ب میں ہے روی رنجن ساہو سی میں ہے آتما رام آتما رام ساہو ڈ میں ہے کوئی نہیں تو 33 کا ہمارا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ڈ ان میں سے کوئی نہیں 34 نمبر کیوزن پر آتے ہیں جگت سبت کا بھی سیشن کیا ہے جگت سبت کا بھی سیشن کیا ہے ا میں ہے جگدیس ب میں ہے جاگتک سی میں ہے جگ ڈ میں ہے جاگنا تو ہمارا 34 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ا جگدیس اب ہم کیوزن نمبر 35 پر موپ کر گئے 35 نمبر کیا کہتا ہے نادی کون ساہو لنگ ہے ا میں ہے اسٹری لنگ ب میں ہے پولی لنگ سی میں ہے اوبھائی لنگ ڈ میں ہے کوئی نہیں تو ہمارا رائٹ انسل ہو جائے گا 35 کا اسٹری لنگ اوپسن نمبر ا 36 نمبر کیوزن میں آتے ہیں آج سبت کا بلوم کیا ہے ا میں ہے خرچہ ب میں ہے وی آئی سی میں ہے آمدانی ڈ میں ہے بکری تو ہمارا 36 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ب وی آئی 37 نمبر کیوزن پہتے ہیں تری لوگ سبت کون سماس ہے تری لوگ سبت کون سماس ہے ا میں ہے بہو برہی ب میں ہے دیگو سی میں ہے کرم دھارے ڈ میں ہے تت پروس اگر آپ سماس بہت اچھی سے پڑھیں تو آپ جرور ماریں گے تو ہمارا 37 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ب اوپسن نمبر سوری اوپسن نمبر ا بہو برہی تینوں لوگ کے سامی کو تری لوگ کتے ہیں سویائیم سی بھگوان اب 38 نمبر کیوزن پہ آتے ہیں بھگوان شری کریشن کس کبھی کے پوجھ تھے بھگوان شری کریشن کس کبھی کے پوجھ تھے تو 38 ا میں ہے تلسی داس ب میں ہے جائسی کے جی سی میں ہے کبھیر داس د میں ہے سور داس تو ہمارا 38 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر د سور داس اب 49 نمبر کیوزن پہ آتے ہیں جائے سنکر پرساد نارائن کو کس کا دلال کہا گیا تھا جائے پرکاس نارائن کو סوری جائے پرکاس نارائن کو کس کا دلال کہا گیا تھا تو ا میں ہے امریکہ کا ب میں ہے بریٹین کا سی میں ہے روز کا ڈ میں ہے جاپان کا تو ہمارا 49 کا رائٹ انسل ہو جائے گا اوپسن نمبر ای امریکہ کا 40 نمبر کیوزن پہ آتے ہیں گینگرین کیا ہے A میں ہے گاؤں B میں ہے پودھا C میں ہے جانور D میں ہے بیماری تمہارا چالیس کے رائے ٹینسل ہو جائے گا اپسن نمبر B بیماری اکتالیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں اکتالیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں تلسی داس کیسے کہوی تھے A میں ہے رہس وادی B میں ہے چھایا وادی C میں ہے الگ وادی D میں ہے کوئی نہیں تو ہمارا تلسی داس کیسے کہوی تھے تو ہمارا تلسی داس ایک الگ وادی کہوی تھے اکتالیس کا رائے ٹینسل اپسن نمبر C بیالیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں اوہ سادہ نیرہ سمبند کس بیدھا سے اپنی اے میں ہے اپنی آس بی میں ہے کہانی C میں ہے نیواند چھایا وادیس نمبر کیوشن پہ آتے ہیں A میں ہے بھاگت سنگھ B میں ہے دینکر جی C میں ہے اگین جی D میں ہے موہن راکیس تمہارا 45 کا رائے ٹینسل رجل گا اپسن نمبر D موہن راکیس آتے ہیں کیوشن نمبر چھایس پر جوٹن کیا ہے A میں ہی ریکھا ریکھا چیتر B میں ہے سابد چیتر C میں ہے کہانی D میں ہے آتم کتھا تو چھایس کا مارا رائٹ انسر ہو جائے گا اپسن نمبر D آتم کتھا اب ہم کیوشن نمبر 47 پر موو کریں گے 47 نمبر کیا کہتا ہے سوردہس کی بھاسا کے کبھی کون تھے تو A میں ہے سنسکریت B میں ہے براج بھاسا C میں ہے عبدی اور D میں ہے کبھیر داس تمہارا 47 کا رائے ٹینسل ہو جائے گا اپسن نمبر B براج بھاسا 48 نمبر کیوشن پہ آتے ہیں بھوشن کو بھوشن کی اپادی کس نے دیا تھا A میں ہے سیوہ جی B میں ہے مہاراجہ چھتر سال نے C میں ہے راجہ رودراس نے D میں ہے کوئی نہیں 48 کا مارا رائے ٹینسل ہو جائے گا اپسن نمبر C راجہ رودراس نے دیا تھا 49 نمبر کیوشن کیا آتا ہے پتر بھی ہو کس کی رچنا ہے A میں ہے سودرکماری چوہان B میں ہے رگویر ساہ C میں ہے اگیے D میں ہے اسوک باجبی 49 کا رائے ٹینسل ہو جائے گا اپسن نمبر A پتر بھی ہو کس بھدراکماری چوہان 50 نمبر کیوشن کیا کتا ہے نایک سبت کا سندھی بچھید کیا ہے نایک سبت کا سندھی بچھید کیا ہے A میں ہے نے جوڑ اک B میں ہے نای جوڑ اک C میں ہے نی جوڑ اک اور D میں ہے نا جوڑ اک تمہارا پچاس کا رائے ٹینسل ہو جائے گا اپسن نمبر B نای جوڑ اک اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوا تو پلیز لائک سیئر کمنٹ جرور کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں بہت محنت لگتا یار پلیز لائک کیجئے فولو کیجئے سیئر کریں اور سسکرائب جرور کریں دھانے بات سیئر کریں